ہلو دوستو ساغتہ آپ سبھی کا ایک بار پھر سے ایم جے پی آر ایو ڈیل نیوز میں آج دیر رات بی اے کا ریزلٹ بھی ویب سائٹ پر پبلک شو ہو چکا ہے بی اے کا فرسٹ تھرڈ اور فپ سیمسٹر کا مین ریزلٹ اور اس کے ساتھ ہی آپ کا جو بیک ریزلٹ اپ ڈیٹ ہونا ہے ویب سائٹ پر وہ آج ہو چکا ہے تو یہاں ہم آپ کو مین ریزلٹ چیک کرنا بتانے والے ہیں اس کے ساتھ ہی کانٹ اوپن فائل اور پی ڈی ایف آپ کی اوپن نہیں ہو رہی ہے یا پھر نو ریکوڈ فاؤنڈ آ رہا ہے کوئی بھی پرابلم آپ کو ویڈیو کو انڈ تک دیکھنے کے بعد نہیں آئے گی تو سب سے پہلے آپ کو گوگل پر سرچ کرنا ہے ایم جے پی آر ایو ریزلٹ جیسے ہی آپ ایم جے پی آر ایو ریزلٹ سرچ کریں گے اس کے بعد یہ پہلا جو آپشن آئے گا ایگزامینیشن ریزلٹ کا آئے گا اس کو آپ کو کھول لینا ہے جیسے ہی آپ اس کو کھولیں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے یہ آپشن دکھائی دے جائیں گے د تو یہاں پر آپ کو یہ آپشن چوز کرنا ہے مین ریزلٹ کا ٹھیک ہے اور اگر آپ کو ایمپروومنٹ والا ریزلٹ چیک کرنا ہے یا پھر ری اپیر کا یا بیک کا ریزلٹ آپ کو چیک کرنا ہے تو آپ کو یہ والا آپشن چوز کرنا ہے ٹھیک ہے باقی آگے کی پروسس سب کی ایک جیسی ہے کوئی انتر نہیں ہے جیسے کہ میں یہاں پر آپ کو دیکھوں مین ریزلٹ پر کلک کر کے دکھاتا ہوں تو یہ میں نے یہاں پر مین ریزلٹ سیلیکٹ کیا اس کے بعد جو چوتھا کولوم یہاں پر آرہا ہے سی ہم سکتے ہیںไป کر لینا ہے طرح آپ بھی ایسے سے ڈینٹو کام کو رہے نافرب شیک کر رہے ہیں ہے اور چلکنے ہیں آپ کو یہ بیا ثورتےขمان ویکی��ہ پاک فست سی Looking آپ کو دیکھ جائیں گے ایسا ہی اگر آپ یہاں پر ویک کی زیادہ چاہتے ہیں تو اس کو ایپ اپ بے کر لیجیے ریسلٹ ٹائپ میں وی اہاہ سے میک ٹول کیجئے تو تو یہاں پا آپ کو بھی یہ first sème اور یہ third sème گھر یہاں دیکھ جائیں گے خلف ہم check کرتے ہیں main result تو یہاں پر ہم واپس view پہ click کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر ہم click би کر لیتے ہیں جیسے ہم third sem پہ click کریں گے تو یہاں پر یہ role number کا option دکھائی دیجائے گا تو یہاں پر role number fill کر دیتے ہیں role number enter کرنے کے بعد آپ کو یہ نیچھے جو capture چارہ جیسے یہاں پر نائن پلس ایٹ لکھا ہے تو اس کو آپ کو جوڑ کر یہاں اندر کولم میں لکھ دینا ہے اور اس کے بعد گیٹ ریزلٹ پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ گیٹ ریزلٹ پر کلک کریں گے ایک فائل ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اور یہ جو فائل آپ کے ڈاؤنلوڈ ہوگی یہ یہاں سے کھولے گی نہیں ٹھیک ہے پرابلم یہی ہے سب سے بڑی کی کانٹ اوپن والی فائل جو ہے کھول نہیں رہی ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ کو جانا ہے اپنے بیک میں بیک میں جانا ہے آپ کو اپنے فائل مینجر یا پھر فائل ایکسپلورر یا پھر وینڈو ایکسپلورر یا پھر آپ کی جو بھی فون میں ہے جہاں پر آپ کی آڈیو ویڈیو وغیرہ سیو ہوتی ہیں وہاں پر آپ کو جانا ہے تو اس اپلیکیشن میں ہم یہاں آ جاتے ہیں اور یہاں ڈاؤنلوڈ پر کلک کرتے ہیں ڈاؤن لوڈ پر کلک کرنے کے بعد جو سب سے پہلی فائل ہمارے دیکھ رہی ہے وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ریزلٹ کی یہاں پر فائل دیکھ رہی ہے اس کو آپ کو کھول لینا ہے اور جیسے آپ اس کو کھولیں گے یہاں پر آپ کو یہ سامنے ریزلٹ یہاں دیکھ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہے آپ کا ریزلٹ کھولنے کی پوری پروسس اگر آپ کا کانٹ اوپن والی فائل پرابلم کی دکت آ رہی ہے اب بات کریں جن کے نو ریکارڈ فاؤنڈ والی پرابلم آ رہی ہے تو نو ریکارڈ فاؤنڈ والی پرابلم کے لیے ہم نے ایک سیٹ بنایا تھا کہ بی ایسی کا ریزلٹ جو ہے وہ اس بار کے بدھ یا برسپت تک کلیر ہوگا اور اس کے بعد بی ای کا جو ریزلٹ ہے وہ اگلے ہفتے کے بدھ یا برسپت تک کلیر ہو جائے گا تو جتنے بھی لوگوں کی نو ریکارڈ فاؤنڈ کی پرابلم آ رہی ہے اگر وہ بی ایسی کے سٹوڈنٹ ہیں تو ان کا آنے والے بدھ برسپت تک ٹھیک ہو جائے گا اور اگر وہ بی ای کے سٹوڈنٹ ہیں تو اگلے والے ہفتے کے جو بدھ اور برسپت آئیں گے تب تک آپ کا جو بھی ریزلٹ ہے وہ نو ریکارڈ فاؤنڈ والی پرابلم سے ہٹ جائے گا اور ویب سائٹ پر ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ بہت سارے کاللیز کا ڈیٹا ابھی تک کاللیز میں نہیں پہنچا ہے یونیورسٹی نے اپلیوڈ بھی نہیں کیا ہے بہت سارے ڈیٹا تو اسی پرابلم کی وجہ سے ابھی تک جو نو ریکارڈ فاؤنڈ والی پرابلم ہے وہ ریزلٹ میں آگے دکھائی دے سکتی ہے بہت سارے کاللیز میں کچھ ہی کاللیز کا جو ڈیٹا ابھی تک ویب سائٹ تک پہنچ پایا ہے یونیورسٹی تک پہنچ پایا ہے اسی کو یونیورسٹی نے اپلوڈ کر کے آپ لوگوں کو ریزلٹ دکھا دیا ہے جیسے ہی اگلی اپڈیٹ ہمارا پاس ریزلٹ سے سمبھنیت آئے گی تو ہم اپنی ویڈیو میں آپ کو بتا ہی دیں گے چلی فر ملتے ہیں نیکس کسی نیفرمیٹیو ویڈیو میں